بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں امی موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل آئیے آج قائد آزم محمد علی جنہ کے چند رہنما اصول جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاقید کرتا ہوں کام کام اور کام سیاست اور مذہب کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا مساوات اور اخوت ہو تو جمہوریت بنتی ہے کفایت شعاری ایک قومی فریضہ ہے بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا ہم سب مملکت کے ملازم اور خدمتگار ہیں کردار اخلاق استقلال اور جرد پر انسانی زندگی کی ساری امارت کھڑی ہوتی ہے جب تک کاریگروں کی پوری حمدردی اور اشتراک عمل نہ ہو مشین کبھی بھی صحیح طرح سے کام نہیں کر سکتی قدرت حالات کے مطابق ایسا آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی شاندار کارنامہ سرانجام دینا چاہتے ہو تو ملک کی قومی زندگی میں اپنا صحیح مقام حاصل کرنے کے لیے خدمت تکلیف برداشت کرنا اور قربانی دینا سیکھو حکومت کا پہلا فریضہ امن و امان برقرار رکھنا ہے تاکہ مملکت کی جانب سے عوام کو ان کی زندگی املاک اور مذہبی اعتقادات کے تحفظ کی پوری پوری زمانت ہو اسلامی تعلیمات کی درخشندہ روایات اور عدبیات اس عمر پر شاہد ہیں کہ دنیا اسلام کی کوئی قوم جمہوریت میں ہمارا مقابل نہیں کر سکتی جو اپنے مذہب میں بھی جمہوری نظر رکھتے ہیں ہماری نجات کا راستہ صرف اور صرف اسوائے حسنہ پر ہے اپنی تنظیم اس طور پر کیجئے کہ کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہ رہے یہی آپ کا واحد اور بہترین تحفظ ہے اور اپنے حقوق اور مفاد کے تحفظ کے لیے وہ طاقت پیدا کر لیجئے کہ آپ اپنی مدافع کر سکیں اگر آپس میں اتحاد کے ساتھ رہو گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی آپ کو چاہیے کہ آپ کے خیالات رہن سے ہیں اور عمل سے یہ ظاہر ہو کہ آپ پاکستانی ہیں اور پاکستان آپ کا ملک ہے حمد کے ساتھ آگے بڑھتے چلیں اور مہاجرین کی عبادکاری کے لیے محنت سے کام کریں پاکستان کی مشترک زبان صرف ایک ہو سکتی ہے اور وہ زبان اردو ہونی چاہیے قرآن کریم کا صرف متعلقہ ہی نہ کیا کرو بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرو عشق رسول سر دین بھی ہے اور وسیلہ دنیا بھی اس کے وغیر انسان نہ دین کا اور نہ دنیا کا علم کی جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت ہی کی ایک شکل ہے سفارش خودداری کی قطعی منافی ہے ایک سوچنے والا زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا مقصد واحد کی لگن والا آدمی ہی سیاسی اور معاشرتی انقلابات پیدا کرسنے سے سلطنے تک قائم کرتا ہے اور دنیا کو آئین عطا کرتا ہے یقین ایک عظیم قوت ہے انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے خوشی ایک عارضی شے نقر کی پہلی منزل قصب حلال ہے نور ایمان بھی قصب حلال ہی سے پیدا ہوتا ہے اسلام کی نظر فرد کے ذاتی شرف پر ہے حسب و نصب پر نہیں انسان کو ہمیشہ اس عمر کا احساس رہنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں جاتا یہ خیال غلط ہے کہ اس کا عجر صرف آئندہ زندگی میں ملے گا یہ عمر بڑا افسوس ناک ہے کسی شخص کا علم و فضل یا احترام ہمیں حق گوئی سے باز رکھے غلامی بہت بڑی لانت ہے غلامی زبان سے وہ کچھ کہلوا سکتی ہے جو انسان نہیں کہنا چاہتا مخالف قوتوں سے ہرگز نہ ڈرو ان سے جد و جہد جاری رکھو کیونکہ جد و جہد میں زندگی کا راز مزمر ہے میں اس گھر کو سد ہزار تحسین کے قابل سمجھتا ہوں جس گھر میں تلاوت قرآن پاک کی آواز آئے وہ تمام اشیاء جن کی موجودگی ہمیں حواس کے ذریعے ہوتی ہے وہ اپنی ہی کیفیات نفس میں باہر کی کوئی شہ نہیں ہوتی زمانہ کسی کا انتظار نہیں کرتا جو اپنا وقت بے عملی میں کھو دیتے ہیں وہ اپنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنی ہر بات بھی کھو بیٹھتے ہیں ہر مسلمان کو خواہ وہ کسی طبقہ سے تعلق رکھتا ہو بیکار نہیں رہنا چاہیے اور اپنے دست و بازو کی امداد سے کمانے میں صحیح کر دی چاہیے ہر انسان ادنا پیمانے پر خود ایک خالق ہے اور ان تخلیقی قوتوں کو ضائع کرنے کا نام گناہ ہے زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز کترہ دریہ میں مل جائے تو کترہ نہیں رہتا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ ایسے ہی اسلامی اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آہندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی